اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیریت کے ساتھ ہوں گے آج میں ایک مہینے بعد اپنے چانل پر اپلوڈ کر رہی ہوں ویڈیو اور وہ ہے ویڈیو ایس ڈیو ویل کے بارے میں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ سب ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والی ہوں ایس ڈیو ویل کی گاڑی کے بارے میں کہ یہ کس طرح چلتی ہے اس کے ریٹس کیا ہیں اسے ہم استعمال کس طرح کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو جی سب سے پہلے آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے پلے سٹور سے یا میرا اپ ڈیٹ لکھا رہا ہے کیونکہ میں نے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں جب آپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو اپنے نمبر سے اسے ریجسٹر کرانا ہوتا ہے اور ریجسٹر کرانے کے بعد کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آپ کے سامنے کھل جاتا ہے اور یہ پھر آپ نے اپنی پن لکیشن سے اپنی ڈسٹینیشن تک آپ نے ڈالنا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو اس طریقے کے سٹاپ دکھانا اور اس کے ریٹس کے ساتھ دکھانا شروع کر دیتا ہے اس میں دو طریقے کی گاڑیاں ہوتی ہیں ایک ایسی والی ہوتی ہے اور ایک نون ایسی ہوتی ہے اور دونوں کے ریٹس الگ الگ ہوتے ہیں اور ایسی میں بھی الارٹ ٹائمنگ کا ریٹ الگ ہوتا ہے پھر باری آجاتی ہے اس کی سیٹس کی اس کی سیٹس بھی آپ لوگ انکریز کر سکتے ہیں اور پھر جو آپ بک کر لیتے ہیں اپنی گاڑی تو اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا بورڈنگ پاس بورڈنگ پاس آپ نے لازمی یاد رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو جائیور ہم سے سب سے پہلے ہمارا بورڈنگ پاس نمبر پوچھتا ہے اور اس میں اتنے لو ریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو پرومو کوڈز بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کی گاڑی بائی چانس لیٹ ہو جاتی ہے تو اس پہ یہ آپ کو کیش بیک بھی دیتے ہیں جیسا کہ اس پچر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے سامنے بالکل ٹوٹرل ایسٹیمیٹ دے دیتے ہیں کہ کیا چیز کس کس طریقے سے ہے جیسا کہ آپ اس پچر میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ٹو سیٹس پک کر آئی تھی ایک ون فورٹی کی تھی ٹو ہوئی ٹو ایٹی کی پھر اس میں پرومو ڈسکاؤنٹ لگا تو وہ ایٹی روپیز مائنس ہو گئے پھر اس میں والٹ کریڈٹ جو تھا یعنی کہ اس سے پہلے جو میں نے رائٹ بک کی تھی وہ میری آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی تھی تو انہوں نے ففٹی روپیز کا کیش بیک دیا تھا تو وہ ایڈ ہو کے یعنی کہ سارے مائنس ہو کے جو مجھے ٹو ایٹی پے کرنے تھے اب وہ مجھے صرف ون ففٹی پے کرنے تو آپ لوگ بتائیں کہ ہے نا یہ بلکل سستی سی کار تو آپ لوگوں نے اسے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی میں نے ایسی اور نون ایسی دونوں ٹرائے کیے میں ہیں لیکن نون ایسی کی ریکارڈنگ میں نہیں کر سکی تھی تو جی گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد اب میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس کیے ہیں ریکارڈ اور یہ بلکل صبح کا ٹائم تھا آفس جانے والا جو ٹائم ہوتا ہے تو ٹرافک بھی کافی تھا یہاں پر یہ میں نے ساڑھے سات بجے لی تھی اور ساڑھے سات بجے یہاں پر میں اپنی بچوں کے ساتھ بیٹھ چکی ہوں اپنی امی کے گھر جانے کے لیے اور بلکل کمفورٹیبل ہے اور ڈرائیور بہت اچھے ہوتے ہیں یہ لوگ اور بلکل بقاعدہ آپ نے جب جیسی آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں آپ انہیں اپنا بورڈنگ پاسٹ نمبر بتا دیں تو وہ خود ہی آپ کو جو ہے جب آپ کا آنے والا ہوگا تو آپ انہیں کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھئی یہ ابھی ہماری جگہ آنے والی ہم یہاں پہنچنے والے ہیں تو آپ نے یہاں پر روک دینا ہے تو وہ لوگ روک بھی دیتے ہیں بہت کوپریٹیو ہوتے ہیں اور ابھی تک میرا جو بھی ایکسپیرینس رہا ہے وہ بہت اچھا رہا ہے اور صبح صبح دیکھیں شارہ فیسر اتنا پیارا لگ رہا تھا سب آفیس والے کھڑے ہوئے تھے اور زیادہ تر اس گاڑی کے اندر صبح میں آفیس والے ہی تھے کیونکہ یہ بہت زیادہ بجت والی گاڑی ہے جہاں آپ کو 500 روپیز یا 400 روپیز پے کر کے جانا پڑتا ہے یہاں پہ ہائی ایس سے ہائی ایس فیر جو ہے 150 روپیز 140 روپیز ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے پرومو کوٹز یہ لوگ دیتے رہتے ہیں جب آپ اس کو یوز کرو تو 40% یا 30% آپ کا مائنس ہو جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہے ایک تو سیٹس اس کی بہت کمفرٹیبل تھی انوارمنٹ بہت کمفرٹیبل تھا اور اس کے ساتھ اس کے جو رینٹ ہے یعنی کہ فیر جو تھا اس کا بہت ریزنیبل ہے تو کسی کو دکھتا نہیں ہے جہاں لوگ جو ہے آنے جانے کا ہزار پر دیکھے اپنے آفیس جاتے تھے اور آتے تھے یعنی کہ 500 وہاں اگر یہ لوگ 300 دے کے 700 سیف کر لیتے ہیں تو ہے نا مزی کی بات کیونکہ اگر مجھے بھی اپنی امی کے گھر جانا ہو اور آٹو لینا پڑے تو اس میں میرے 500 550 روپیز فیر بنتا ہے اور اگر میں اس گھاڑی میں لے کے دو سیٹس کرا لیتی ہوں ایک اپنی بچوں کی اور ایک اپنی تو میرا یہاں پہ بنتا ہے 280 روپیز اور 120 روپیز سیدھے سیدھے جو ہے اگر 500 سے بھی سام لگایا جائے تو سیو ہو جاتے ہیں تو ہے نا بجت والی رائٹ تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ میں سے جو لوگ اس کو ٹرائے کر چکے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے بتائیں اور جنہوں نے ابھی تک نہیں ٹرائے کیا ہے میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور پھر مجھے اپنا مشورہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے تو پھر اب ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک آپ نے رکھنا ہے اپنا ڈھیڑ سارا خیال اور مجھے رکھنا ہے دعاوں میں یاد نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ